السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام کمیل احمد معاویہ ہے اور محمد بلال خان شہید رحمت اللہ علی جن کو گزشتہ سال اسلام آباد کے اندر بے دردی سے شہید کیا گئے تھو میرے چھوٹے بھائی تھے میرے بعد والے بھائی تھے ابھی کچھ دنوں سے مولانا تارک جمیل صاحب اور محمد بلال خان شہید رحمت اللہ علی کی آپس میں جو کال پر گفتگو ہوئی تھی وہ لیکھ ہوئی ہے اور وہ وائرل ہے تو اس کی حوالے سے مجھے بہت ساری کالز بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں تصدیق مانگ رہے ہیں لوگ کے آیا واقعی مولانا تارک جمیل صاحب اور بلال کی گفتگو ہے یا کسی نے فیق کی آڈیو بنا کے تو اس کو لیک کر دی ہیں اس حوالے سے میں مختصر سا بتانا چاہوں گا پھر اس کے بعد آپ وہ مکمل گفتگو آپ سن لیجئے گا ٹھیک ہے محمد بلال خان شہید رحمت اللہ علی نے پچھلے سال تارک جمیل صاحب کے اوپر ایک ان کی کچھ ان کے کام یا پالیسی کی اس میں اس کے پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے ان سے کچھ سوالات پوچھے تھے ایک پینتیس منٹ کے غالباً ویڈیو کلپ بنایا تھا بلال نے جنت بار محمد بلال خان شہید رحمت اللہ علی نے مولانا تارک جمیل صاحب سے کچھ سوالات کیے تھے تو اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد مولانا تارک جمیل صاحب نے بلال سے رابطہ کیا اور میرے خلق میں اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے تیسرے دن بعد مولانا صاحب نے اثر کے وقت کال کی اور پھر مولانا صاحب نے کہا کہ میں سفر میں ہوں اور میں کچھ عرصے بعد آپ سے تفصیلی بات کروں گا اور پھر اگلے دن رات کو بارہ بج کے پہنٹالیس منٹ تھے یعنی پونے بارہ بجے مولانا تارک جمیل صاحب نے بلال کو کال کی ہے اس وقت میں اور بلال اسلام آباد کے اندر جی سیکس سے اس طرف بلکل متصل دوسرا سیکٹر ہے جی سیون تھری وہاں پہ ہماری رہائش تھی اسی وقت میں بھی تھا بلال بھی موجود تھا وہاں ہم موجود تھے رات کو پونے ایک بجے مولانا صاحب نے کال کی تھی اور وہ کال تقریبا سوہ دو تک چلی تھی لیکن اس کے صرف دو حصے جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے چار کال سے اس میں سے دو حصے چار منٹ کا کلپ ریکارڈ کیا تھا بلال نے اور ایک جو ہے وہ میرے خیل میں تقریبا چالیس چورتالیس یا پینتالیس منٹ کا کلپ وہ ریکارڈ کیا تھا باقی کال سے ریکارڈ نہیں ہوئی یہ جو گفتگو مولانا اور محمد بلال خان شہید رحمت اللہ علیہ کی بیٹ آرڈیو کلپس کی صورت میں ہے یہ بالکل ریال ہے سو فیصد درست ہے کیونکہ میں اس وقت خود موجود تھا گفتگو کے دوران ریکارڈ بھی میرے سامنے ہوئی ہے گفتگو بھی میرے سامنے ہوئی ہے بلکہ پہلے اندر کمرے میں آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی تو میں نے بلال کا ہاتھ پکڑ کے ہم باہر گئے تھے باہر گلی میں جا کے بیٹھے ہیں وہاں پہ اس نے بات کیا مولانا سے اور یہ ساری گفتگو میں خود پاس بیٹھ کے سن رہا تھا تو اس حوالے سے کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کال جو ہے یہ فیک ہے یہ باقی بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بھئی ایک سال گزرنے تک ابھی تک یہ چیز وائرل کیوں نہیں ہوئی تھی ابھی کیوں ہوئی تو محمد بلال خان شیدر رحمت اللہ علیہ نے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ کال ریکارڈ نہیں ہوئی صرف دو کالیں جو ہیں وہ ریکارڈ کی تھی مولانا صاحب نے جب یہ کال پہ ہماری بلال اور ان کی گفتگو ہو رہی تھی تو مولانا صاحب نے خود بلال سے ریکوست کی تھی کہ آپ اس گفتگو کو لیک مت کریں پبلک مت کریں تو بلال نے نہیں کیا تھا ٹھیک ہے تو بلال نے اپنی حیاء اپنی زندگی میں اس کو لیک نہیں کیا لیکن بلال نے ریکارڈ کر کے مجھے میرے حوالے کی تھی اور میں نے چند دوستوں کو جو میرے قریبی دوستوں ان کو پتا ہے بلکہ بلال نے اپنی زندگی میں خود چند دوستوں کو وہ کلپ دیئے تھے بطور امانت کہ یہ انسان کی زندگی کا پتہ نہیں چلتا ہے لیکن مولانا صاحب کے ساتھ میری یہ گفتگو تاریخی گفتگو اس گفتگو کو اپنے پاس رکھیں تو گفتگو میرے پاس بھی تھی چند دوستوں کے پاس تھی تو گزشتہ دنوں میں نے ایک اور مطلب چند دوستوں کا ایک گروپ تھا وہاں پہ میں نے ان کو یہ کلپ اپنے پاس امانت رکھنے کے اس لیے میں نے ان کو دیا تو وہاں اس گروپ میں سے کسی بندے نے لی کیا بیا مجھے نہیں معلوم کس نے کیے لیکن بارا وہاں سے اس آڈیو جو وہ تھی کال تھی وہ جو دو کلپ تھے ان کو ویڈیو میں کنورٹ کر کے پھر اس کو یوٹیوب اور فیس بک پہ وائرل کیا گیا ہے رہی بات کہ اس کے فیک یا اصل اور نمیتی یہ سو فیصد درست ہے میں خود اس کال کے دوران پاس بیٹھا ہوا تھا رات کے پہنے بارہ پہنے ایک بجے کال آئی ہے سوری یہ میں بار بار مجھ سے غلطی ہو رہی ہے رات کو پہنے ایک بجے کال آئی ہے اس وقت مجھے نہیں پتا کہ مولانا صاحب پاکستان میں تھے یا کہاں پر تھے بھارال یہ کال ہوئی تھی اور طویل گفتگو ہوئی ہے اب افسوس سے کہنا پڑا کہ بلال خان شاید رحمت اللہ علیہ کا موبائل ہمارے پاس نہیں ہے وہ اسلام آباد پولیس کے کسٹڈی میں ہیں تو اس لیے میں وہ نمبر آپ کو دکھا نہیں سکتا میرے پاس ہے نہیں سیدھی سی بات یہ اور نہ میں آپ کو نمبر اور ٹائمنگ ساری چیزیں میں آپ کو دکھا دیتا یہ فیک نہیں ہے بلکل اوریجنل کال ہے اب یہ چیز لیک ہو گئی ہے تو اس کا بھارال لحاظ رکھیں اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھیں سنیے یہ کلپ جو پوری طویل گفتگوئی تھی آپ سنیے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی بیٹا میں تارک جمیل بول رہا ہوں جی مولانا سب خیریت سے آپ ٹھیک ہے جی بیٹا آپ خیریت سے ہیں اللہ کے قرم الحمدللہ آپ مجھ سے ناراض ہیں میں آپ سے تو نہیں ہوں آپ کی باتوں سے چلیں اس پر میں معافی مانگ لیتا ہوں آپ سے وہ تو آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اصحاب رسول سے مانگنی چاہیے نبی پاک سے مانگنی چاہیے ہم بیٹا پتا کیا ہے ہر ایک ہے نا کام کرنے کی ایک ترتیب ہوتی ہے تبلیہی جماعت کا جو میتھڈ ہے نا بیٹا کام کرنے کا وہ ہے یعنی جس کو جس کو ہم جعوت دے رہے ہیں نا وہ ہے مریض کی طرح صحیح اور جو دعوت دینے والا ہے وہ ہے طبیب کی طرح صحیح تو علماء کا کام ہے عقائد بتانا حجود بتانا سب کش صحیح جو آپ نے آئی آئی سائی کو دیکھا کبھی وردی میں ہوتے ہیں نہیں وہ تو ظاہر انڈرگراؤنڈ کام ہوتے ہیں انڈرگراؤنڈ کا مطلب تبلیغ والے بیٹا میں نے چونکہ تبلیغی مدرس میں پڑھا ہمارا اللہ کے فضل سے وہی عقیدہ ہے جو ہمارے باقی اقابر کا ہے لیکن ان کو قریب کرنے کے لیے ان سے تھوڑا سا اظہار محبت کے لیے ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے اللہ کے فضل سے کتنے شیعہ تائب ہو چکے ہیں کتنے بریلوی تائب ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر آپ سوچیں نہیں کہ میرے دل میں اصحاد رسول کے بارے میں کوئی یہ تو کل میں نہیں نصیب ہوگا مجھے اگر میرے دل میں ان کے بارے میں کوئی کمی ہوگی مولانا صاحب ایک تو بڑی مجھے خوشی اس بات کیا ہے کہ آپ نے راپے کیا ہے اور مجھے چونکہ وہ اللہ میں حادیت سے بلکل بلکل میں صرف آپ کو اتنا مولانا صاحب کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی وقت میں آپ کی تقریریں وہ زبانی یاد کیا کرتا تھا یہ آپ کے ہمارے اپتاباد والی طرف آئیت ہے تو وہ جو دوزار پانچ میں سے زنو کی تھی مسئلہ ٹوٹل صرف مولانا صاحب یہ ہے مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے ورنہ شاید میں آپ سے اتنا اس لہجے میں گفتبو نہیں کر رہا ہوتا عقیدت کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن ابھی چونکہ میں نے ایک بات کی ہے لوگوں کی سامنے اور یہ نہیں ہے میں نے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ ہے کہ گلگت بلتستان سے چلا سے میرا تعلق ہے دوزار پانچ میں آپ نے وہاں پہ تقریر کی اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ ہمارے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کے اندر کتنا افتراک پڑھا اس بات پہ کہ فلان تو جو ہنوشیوں کو کافر کہتے تھا تارکیمی صرف تو کہتے ہیں وہ سارے مسلمان ہیں اب یہ جو یہاں پہ مولوی دین پڑھ کے آئے ہیں انہوں نے کوئی اور پڑھا ہوئے ہیں اس طرح کر کے میرے گاؤں کے اندر اس چیز کا جو ہے وہ کئی لڑائیاں ہوں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایک چیزہ جو ہے وہ وہاں سے آیا اور رائیمند کیا ہو دوسری بات یہ ہے دیکھیں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں کتنا سیکھڑوں مجھے صرف آپ سے دو تین باتیں جو ہرے کر رہی ہیں بات میں آپ کی ساتھ باتیں ضرور ضرور آپ ہماری اولاد کی طرح آپ بولیں کھل کے بولیں میں بالکل کھل کے بول رہا ہوں کیونکہ میں اس معاملے میں جو ہرے چونکہ اگر میں اپنے علماء سے نہیں پوچھوں گا اپنے بڑوں سے نہیں پوچھوں گا تو میں کسی اور سے نہیں پوچھ سکتا مسئلہ یہ ہے آپ نے یہ ایک دفعہ نہیں کہا آپ نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ جو ہرے شیعہ جو ہرے مسلمان ہیں اب آپ مجھے صرف اتنا بتائیں پاکستان میں کون سا شیعہ ہے جو صدیق اکبر کی تکفیر کا قائل نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ تین چار دنوں میں صدیق اکبر کو مسلمان مانتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑے اکابرین میں سے عظم مولانا رشید احمد صاحب گمگوہی رحمت اللہ علیہ سب سے بڑے اکابر میں سے اس میں ہمارے علماء ہیں کون مولانا رشید احمد بلکل نہیں ہے مولانا صاحب آپ نہیں بیٹا میری بات سنے اس میں جن شیعہ کے عقائد کفری ہیں وہ کافر ہیں اور جن شیعہ کے عقائد کفری ہیں وہ کافر نہیں ہیں مولانا صاحب آپ کے نزدیکوں سے کفری عقائد میں کیا کہا شمار ہوتا ہے صاحب رسول کے تکفیر کو تو آپ کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا حدرین صاحب کی صرف جو آپ کی اقال میں بات ہوئی تو میرے پاس موجود ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بیجتے دوں اس میں وہ آپ کو حوالے دے رہے ہوتے ہیں اللہمہ علی شہدری صاحب کے ساتھ جو دو در نو میں آپ کی بات سوئی تھی مولانا علی شہدری صاحب کے ساتھ آپ کی بات سوئی تھی دو در نو میں اس میں وہ آپ کو حمالہ دے رہے تھے نہیں ہے وہ خیرپور میں تھے وہاں سے آپ نے فون کیا تھا ان کو وہ جارت تبلیغی مرکز آپ نے فون کیا تھا اللہ علیکم جی ورکسلام وہ کٹ گیا تھا بیٹا جی تو مفتہ نہیں ہے جو بیٹا اللہ قبل و کرم سے میں کسی بھی اس چیز میں اپنے قابل سے اٹھو ہوا نہیں یہ ہمارے طریقہ طریقہ رہے ہیں مولانا علی شہدری صاحب مجھے آپ کی کسی سے اٹھنے بیٹھنے سے واللہ بلکہ تکلیف نہیں ہے آپ بیٹھیں کسی کے ساتھ لیکن آپ کسی کے کفر کو اسلام تو نہ کہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو دعوت کے لحاظ سے مجھے پتا ہے آپ پوری دنیا میں گئے ہیں اور میں نے یہ بات کوٹ بھی کیا ہے جنیش جمشید وغیرہ اس طرح کی جو بڑے نام ہیں ان پر آپ کی بہت بڑی محنس ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ہزاروں لوگوں کے مجمع کے سامنے یہ بات کریں گے کہ جو یعنی کہ شیعہ جو ہے میں کہتا ہوں یہ ہماری طرح مسلمان ہیں ہم تو گلگی کے لوگ ہیں انہوں نے تو ہماری وہاں پر لاشوں کی اوپر ٹریکٹر گزارے ہیں ہمارے بچے انہوں نے زباکھیوں ہیں ہم لوگوں نے کوئی ایسا نہیں ہے مولانا صاحب آپ بہت اچھی بات ہے دنیا میں آپ کو عزت ملی اللہ تعالی آپ کو عزت دے سب کچھ کرے یہ آپ کو تقریم دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے شہنشاہ نقلی اور یہ جواد نقلی جن سے آپ ملتے ہیں یہ ہمارے ادھر کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے پھر دوسری بات یہ ہے آپ نے ایک دفعہ نہیں کہا کئی مرتبہ کا ہے آپ کے بارے میں علماء کی مجالس میں گفتگو ہوتی ہے آپ یہ بات باہر اس لیے نہیں لائے جا رہی کہ یہ فساد خلقہ اندیش ہے کیونکہ آپ کے فالوئنگ جو ہے وہ اثر وہ جو بلائنڈ فالوئرز ہیں وہ ہیں تو میں بڑی آپ سے کھل کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میرے دل میں نہ آپ کے حوالے صاحب کی ذات کے حوالے سے کوئی وہ نہیں ہے جو بندہ آپ کی محمقری کر کے دونمبری کر رہا تھا شاید آپ کے علم میں بنی ہوگا میں نے اس وقت آپ کو ڈیفینڈ کیا مجھے یہ چیز اکسپ نہیں تھی لیکن ابھی اہم مسئلہ یہ ہے کہ میرے لئے آپ نہ اہم ہیں نہ گنگوئی صاحب نہ ناظرین صاحب صدیق اکبر کے مقابلے میں اہم نہیں ہیں پھر دوسری بات ہے حیدری صاحب جس میں آپ سے بات کر رہے ہیں وہ کال میرے پاس آج پہنچی اس کے اندر وہ آپ کو حوالہ بتا رہے ہیں پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ شکر ہے آپ نے یہ بات کوٹ نہیں کی اور آپ نے خود ان کو فون کیا جس کے اندر گفتگو موجود ہے کچھ اور پھر وہ کیسل جوہنا آپ مجھے ریزٹری کروا دیں یہ ساری گفتگو آپ کی ہوتی ہے جیسے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اس کے بعد آپ کے اس حصر شروع ہو گیا ہے تو ابھی جو کل آپ نے کہا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی ہے آپ کس بنیاد میں کہتے ہیں آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ اتنے بڑے مجمعے کے اندر جو نصوص ہیں اس کو چھیڑ کر عقائد کو چھیڑ کر عقائد کو لوگوں کو جوہنا اس میں شکوک میں ممتلا کر کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں گے بیٹا ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی ایسی غلط بات ہو رہی ہو لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں نے ہزاروں شیعوں کو توبہ کرتے دیکھا ہے میرے پاس آتے ہیں توبہ کرتے ہیں اور چلے لگاتے ہیں تین چلے لگاتے ہیں میں کوئی ان کو جن کے کفری عقائد ہیں میں انہیں کبھی مولانا صاحب آپ نے یہ بات کنفرم نہیں کی کہ آپ کے نزید کفریہ قائد ہیں کیا شیعہ کے کفریہ قائد آپ کے نزید کون کو ان سے بتا دیں چلے مجھے جو قرآن کی تحریف کا قائل ہو جو صدیق اکبر کے کفر کا قائد ہو جو حضرت عائشہ پر تعمت لگائے جو عقیدہ امامت کا قائل ہو بالکل یہ چیز ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو ساجد نقوی ہے اس کو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ ساجد نقوی جوانا وہ کافر ہے نہیں کہیں گے لیکن یہ کھلے ہام کہتا ہے میں جوانا ان خلیفوں کے خلافت کا منکر ہوں یہ بات نقوی کہتا ہے شہن شہن نقوی جیسے آپ ملے ہیں وہ کہتا ہے اور انہی دنوں شہن رضا نے جیسے ایکسپیرمنٹ دیو اس کے درمیان ان کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر گالیاں دے رہتے ہیں مولانا صاحب آپ جوان نسل کو جوانا آپ نے ان کو ایک دین کی طرف بلایا ہے لوگ آپ سے بہت انسپائر ہوئے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ عقائد کا معاملہ علماء کا ہے آپ ایک موبالغ ہیں تو پھر آپ عقائد کی معاملات کو کیوں چھڑتے ہیں مجھے تو بخدا دل میں کبھی یہ ہوتا ہے آپ نراز نہ ہو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر نرمی اس قدر ہوگی خدا نخاز صاحب کو کہیں عوام کا خوف نہ ہوتا تو آپ قادیانیوں کیوں کہتے ہیں یہ بھی جہانا اتنا مستانی ہے جی تھوڑا بہت اختلاف ہے آپ یہ بھی کہہ جاتے ہیں بیٹا لکھتا بڑا ہی غصت میں ہے بلکل میں شدیق اکبر کی عزت کے حوالے سے ہوں مجھے آپ دیکھیں نا میں ایک آدمی جس کو اپنا بڑا کہہ کہ ہم ہر طرح کے لوگوں کی سامنے آپ کا دفاع کرتے ہیں کوئی کہتا ہے جی یہ عورتوں کی ساتھ بیٹھتا ہے کوئی کیا ہم کہتے ہیں بھئی انہوں نے کس کس طرح کے لوگوں کو جوانا اس گندگی سے نکال کے فلم انڈسٹری سے نکال کے دین کی طرف لائے کرکٹ کے میدانوں سے لائے وہ باتیں ہم ادھر سے دفاع کر کے لڑتے رہتے ہیں ادھر آپ آگے جوانا کوئی ایسا بلنڈر کر جاتے ہیں جسے ہم سارا سال جوانا مو دکھارے کے قابل نہیں ہوتے بیٹا دیکھو مجھے بشر سمجھو فرشتہ نہ سمجھو مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے میں کوئی مجھے ہی نہیں سمجھا رہی آپ ہر بار کہہ رہے ہیں دیکھیں میں خود میں آپ کو بتاتا ہوں میں 2015 میں گیا تھا اس کے لئے چلے کے لئے تو مجھے پتہ یہ لوگ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور کس طرح ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا آپ کا تو تجربہ ساری زندگی کا میری 22 سال عمر ہے تو اس سے دگنا آپ کا تجربہ ہے آپ پوری دنیا میں گئے ہیں لیکن لوگ کس طرح گالی دیتے ہیں کس طرح ڈنڈے مارتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں یہ وہاں بھی آگئے ہیں یہ پلیت ہوگئے ہیں مسجد یہ ساری چیزیں ہیں اور میں آپ کو لکھے دے رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت میں جانے کی بعد میں نے پہلی مرتبہ بریلویوں کی پیچھے نماز پڑھی تھی اس سے پہلے میں نہیں پڑھتا تھا پھر میرے پیچھے بھی وہ لوگ پڑھتے رہے ہیں ایل ایدیسوں میں ابھی بھی پڑھتا ہوں میرے ایک بغل میں مسجد ہے اداقت کا منکر اور خلافت کا منکر امنی آئیشہ کے اوپر بہتان لگاتا ہو صرف جوانا حضرت بلال مقداد حضرت اماری آسر اور سلمان فارسی رضا اللہ عنہ کی علاوہ پہنچنٹ پاک کی علاوہ باقی صد کی توہین کرتا ہو مجھے نہیں پتا ہو دنیا میں یا پاکستان کے اندر وہ کون سے شیعے ہیں جو آپ کو اس طرح کی مل گئے ہیں کوئی ہاں غالی بریل بھی مل گیا ہو الگ بات ہے لیکن شیعہ جتنے ہم نے دیکھے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ جو کم از کم سے دائشہ کی عزت کرتا ہو اوپر سے کیا رہا ہوگا لیکن پھر اپنی محابل میں گالیاں دیتے ہو بلکھو نا بیٹا میں تو دنیا کی رہا ہوں مجھے تو ایسے بہت ملے ہیں اب وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں اور اندر میں چاہیے تو صرف اللہ جانتا ہے ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں ظاہر میں اگر وہ ایسا میرے سامنے تو انہوں نے کبھی نہیں کیا میں ان کا دفاع نہیں کر رہا بیٹا میں اپنے جو میرا جو ور کہنا میں وہ اس کی ڈیفینیشن بیٹا آپ کو بیان کر رہا ہوں میں اللہ کے صدو کرم سے اپنے اقابر کے ہی قائد پر ہوں لیکن یہ ہمارا سوفٹ کورنر ان کے لیے ان کو قریب کرنے کے لیے ہے میں آگے گیزر گیا تھا وہاں سے چالیس اسمائیلی نوجوان چلہ کے لیے نکلے اسمائیلی تو اسناشریوں سے کافی تھوڑے نرم ہوتے ہیں اسناشری جو بہت سب سے زیادہ متاسب ہوا ہیں کیونکہ اسمائیلیوں کو اسناشری خود کافر کہتے ہیں آگخانیوں کو اور نسیریوں کو آپ نے تو کبھی نہیں کہا اسناشری یا جوانا وہ نسیریوں کو کافر کہتے ہیں آپ ہمیں آنے ہر وقت سنا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے فلاں کو ہم نے تو نہیں پنایا ہے مولنا صاحب یہ ایک کام ہے نا یہ ہے اہل فتوہ کا شیعہ بیٹھے تھے مولانا صاحب یہ پنڈی اجتماع میں کتنے شیعہ بیٹھے تھے آپ کے اگر اعداد شمار آپ کے باسوں تو بیٹا میرے پاس کوئی ایسا کمپیوٹر تو نہیں کہ میں دیکھ لوں کہ کتنے بیٹھے تھے اللہ حضرت دیکھیں حضرت میں صرف مجھے نا شرم بھی آ رہی کہ میں آپ کے سامنے اتنی بات کر رہا ہوں بیٹا میرے ہر بیان میں شیعہ آتے ہیں ہر بیان مجھے شبہ نہیں ہے اس میں آتے ہیں لوگ سنتے ہیں آپ کو ہر طرح کے لوگ سنتے ہیں نوجوان لڑکے لڑکیں سنتے ہیں آپ ان کی ایسپائیڈیشن ہیں اگر میں ایک کو بھی جہانم سے بچا لوں تو گھاٹے کا سودت آنگی ہے جہانم سے تو اللہ کے رسول جو ہے نا وہ اللہ تعالی نے کہا کہ تم پیغام پہنچا اور ہدایت تو اللہ کے رسول کی ہاتھ میں نہیں دی تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہیں ہم نے ذریعہ ہی بندہ ہیں ہدایت تو اللہ دیتا ہے اچھا آپ مجھے دیتے ہیں ملنہ سب مسئلہ یہ ہے ایک چیز جس کے اوپر جمہور علماء علیہ السنت کا موقف واضح ہے اور اس کے اوپر یہ آپ نے اس بات سے رجوع کیا نا صحابہ کی تکفیر کرنے والا کافر ہے وہ بھی حیدری صاحب کی یعنی کیوں ان کی طرف سے آپ کی سرزنش کی گئی اور کیونکہ آپ ہی پھر ضروری خان صاحب کے علاوہ باقی کوئی آپ کو تھوڑا سا کھینچنے والا آدمی ہے نہیں ہے اور آپ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے جید اور رمائے کے اندر آپ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے آپ کے طرز اور آپ کے خاص کر اس حوالے سے جو آپ نے یعنی کہ خاص کر منحج آپ کہتے ہیں ہم جو ہیں منحج پہ ہیں رمائے علیہ السنت کے اور رمائے دیوگن کے منحج پہ ہیں تو یہ جتنے فتحوجات تھے بڑوں کے جس طرح یہاں پہ یہ ایک سرکیبر ہے میں واللہ نہیں کہتا ہوں کہ جو لوگ یعنی دائرنگ خطل و خطال کے قائل میں میرا بیٹا بڑوں کے فتحوجات میں مولا ریشید عمد دنگوئی بھی ہمارے بڑوں میں مولا قاسم نانوتوی ہمارے بڑوں میں مفتی شفی صاحب ہمارے بڑوں میں ہیں تو مفتی شفی صاحب کی جواہر الفقہ آپ پڑھیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پوری شیعہ کو قوم کو کافر کہنا مشکل ہے یہ جن کے یہ یہ قائد ہیں پھر انہوں نے آگے لکھے وہ کافر ہیں چاہے وہ کوئی بھی مولا صاحب یہ تو ایک پھر علمی ڈیبیٹ ہے علمی ڈیبیٹ یہ ہے کہ لفظ شیعہ کے پر اطلاع ہوتا ہے میرے بیٹا آپ میرے بیٹے کی طرح ہیں خیر آپ مجھے سن کیا کہ بھلا سکتے ہیں مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہوگا مجھے خوشی ہوگی اگر آپ بے تقلقی سے بات کریں مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اپنے دل کی بات کر رہے بیٹا میں تو اس سے خوش ہو رہا ہوں تو اللہ آپ کے جذبے کو قبول کرے اور آگے بڑھائے اور زیادہ عزت میں مولا صاحب ایک کام آدمی کی حیثیت سے بات سوچتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی کہ بہت سے جو نجوان لوگ ہیں یا جو بھی ہیں خاص کر ہمارے جو اہل سنت ہیں وہ آپ کی اس بات کی وجہ سے بدگمان ہو رہے ہیں تبلیغی جماعت سے بھی آپ کی ذات سے بھی اور خاص کر سارا بھی جس سینیریو بننا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اوروں کو قریب کرنے کے لئے اپنے لوگوں کو دور کرنا ہے اپنے لوگوں کو بدزن کرنا ہے اس عالمگیر تحریک سے جو انبیاء کا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کا پیغاملے کے پوری دنیا میں جاتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے پھر ہی آپ نے ان چند کو خوش کرنا ہے جنہوں نے آنا بھی نہیں ہے یا دو چار وہ آپ کی تصویروں کو اپنے لئے استعمال کرتے ہیں میں آپ کو لکھی دے رہا ہوں انہوں نے لگایا ہوا تھا یہ جو انا پتہ نہیں کیا شیعہ سونی ساتھ ہیں اور تکفیر خالی ہاتھ ہیں فلان فلان اپنے لئے استعمال کرتے ہیں اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ کا تجربہ بھی سب کچھ ہے مجھے نہیں پتا اچانک سے جو آپ کا یہ سٹانس بدلہ ہے خاص کر پچھلے چار پانچ سالوں میں جتنی آپ کی محبتیں ان کے اوپر نچھاور ہو رہی ہیں اتنی آپ کبھی اپنے مسئلہ کے لوگوں کے ساتھ آپ کئی بھی شہیدوں کے پاس کھڑے ہوئے ہیں جو ناموسی رسالت کے لئے ناموسی صحابہ کے لئے شہید ہوئے ہیں آپ کو اختلاف ہو ان کی طریقے سے کچھ بھی ہو ان سے تو سب کو اختلاف تھا سارے اکابر علماء سبحان اللہ صدیق اکبر کے دشمن سے آپ کو اختلاف نہیں ہے اور یہاں پہ ہو گیا آپ کبھی نہیں کہے جلے آپ ان کو ایک اقلیت سمجھ کی جاتے جس طرح شیعوں کو اقلیت سمجھتے ہیں ان کو تو خیر آپ مسلمان سمجھتے ہیں آپ بیسے ہی چلے جاتے کہ انو جوان ہو تو مصرف نہ جاؤ آپ نے تو ان کو تانہ دیا آپ نے ان کو خود سے دور کیا جانے لئے ہیں صحابہ کے لئے آپ گئے ہیں کبھی کبھی ان میں سے کسی کے گھر گئے ہیں ملنہ سب ایک تصویر دکھا دیں آپ ان کے گھر گئے ہو پوچھا ہو کسی کو فاروقی صاحب میرے گھر ملنے آئے تھا وہ آپ لیڈر جتنے ہیں میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں یہ آپ کی تصویریں ہوں میں اب الحمدللہ کچھ زمانہ ہے لوگ سمجھتے ہیں آپ کی فاروقی صاحب سے بھی ہے لدیانی صاحب سے بھی ہے سب کچھ ہے وہ نہیں ہے میں پوچھ رہا ہوں جن لوگوں کی بیویاں بیوہ ہوئی ہیں جن کی چار چار ایک گھر سے جنازے اٹھیں ادھر گئے ہیں کبھی آپ کراچی میں گلگل میں آپ کسی شیئر کر گئے ہیں بیٹا ان سے بھی ملا ہوں اور میں نے آپ کو بتا کے تو نہیں جانا ہمیں پتہ چل جاتا ہے اتنا تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا جو مکڈونل آپ جاتے ہیں تو وہ تو آپ کی ویڈیو آ جاتی ہے باقی ہر ویڈیو تو نہیں بنتی ہے ہر جگہ تو ویڈیو نہیں بنتی ہے بہرحال مولانا صاحب میں آپ کو کہا ہوں واللہ خدا جانتا ہے اگر میں جھوڑ بونوں اللہ مجھے کلمہ نصیب نہ کرے میں آپ کا بہت بڑا موتفیت تھا میرے دل سے آپ کی میل تب تک نہیں میں مسلمان ہونا میں اللہ کے سامنے شکایت کروں گا کہ یہ وہ تاریخ جمیل ہے جس نے اتنی زیادہ لاشت دینے کے باوجود صحابہ کے ناموس اس کے دشمنی کرنے والے لوگوں کو مسلمان کا ہے صدیق اکبر ہوگا آپ کی گردنوں کی وہاں پہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کا دربار ہوگا آپ کے دل میں خلوص ہو جو بھی ہو ایک اجتماعیت کے خلاص جانا اور ایک مسلمان کا آپ خود کہتے ہیں نا مسلمان کا دل جو ہے وہ قابض سے زیادہ اس کی حرمت ہے ٹھیک ہے آپ نے میرا دل ایک دفعہ نہیں دکھایا بہت مرتبہ خدا کی قسم اٹھا کہتا ہوں میں آپ کی بارے میں ہر بار حسین زن رکھنے کی پوری کوشش کی کئی بار لکھا پھر مٹا ہے کئی بار لکھا پھر مٹا ہے نہیں یہی سوچ رہا تھا کہ ان کا کچھ اپنا انداز ہوگا اپنا تریخ ہوگا لیکن مجھے نہیں سمجھائی کہ آپ کا جو طریقہ ہے یہ کس طرح کا ہے آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ آئے ضرور ہوں گے لیکن یہ جو لوگ جن سے آپ ملتے ہیں تالی جہوری نے آپ کو پتا ہے ٹی وی کے اوپر کھڑے آپ نے تالی جہوری کو رو گا کہ تم یہ بقواس نہ کرو ٹی وی کے اوپر اس نے کھڑے ہو گئے ٹی وی کے اوپر کہا ہے سید نابو سویان کو خیر بنو مییب سکت آپ کو ویسے بھی ماشاءاللہ سے بہت بغض ہے وہ تو آپ ویسے بھی پسند نہیں کرتے ان کو لیکن اس سے باوجود خلافہ کے اوپر تند کیا ہے اس سے تالی جہوری نے جس کو کراچی میں آپ ملنے گئے ہیں وہ علی مرزا جس نے سید نابیر معاویہ کو ہر وقت بقواس کیا گالیاں دیئے ہیں گالیاں تو خیر ہیں وہی الفاظ جو دوسرے شیعہ استعمال کرتے ہیں آپ کی محبتیں علی مرزا سے ہیں آپ جا کے لہسانی سرکار سے ملتے ہیں جو کہتا ہے استغفالہ خود کو مخدوم الانبیاء کہتا ہے اس سے آپ ملتے ہیں آپ حس رہے ہیں ملنہ صاحب آپ کو ہماری بات درد دل جو ہے آپ کو بڑا جو نا کعبی کی حرمت کا اور مسلمان کی دل کا مسئلہ میں رو رہا ہوں ادھر آپ حس رہے ہیں بیٹا آپ نے تو پانچوہ گیر لگایا بلکل لگانا چاہیے ملنہ صاحب آپ کو جو جی جار کرنے والے لوگ ہیں ہر دفعہ سامنے جا کے سر جھکانے والے آپ کے سامنے آپ کے گھٹنے پنٹ پکڑنے والے پاؤں پکڑنے والے آپ اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے آدھی ہو گئے ہیں اگر ہم جیسے سر پھرے لیکن مجھے آپ کا یہ انداز اس لئے وہ جو آپ نے تقریر میں کیا کئی بار کیا آگے بھی آپ کریں گے میں نے کہا میں اللہ کے حضور شکایت کروں گا خدا کی قسم کروں گا اگر میں مجرم ہوتا اللہ تعالیٰ جو مجھے سزا دیں لیکن اس سے بہتر اس سے بہتر یہ نہیں کہ آپ میرے لئے معافی کی دعا کریں میں تکیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت لیے اس معاملے میں جو اس حضور کی معاملے میں کر رہے ہیں میں آج بھی آوں گا آپ کے سامنے آپ کے مدرسے بھی آوں گا آپ کے مدرسے بھی میں آوں گا ادھر بھی آپ سے بات کروں گا آپ کی شاگردوں نے میں آپ کو حلفیہ کہتا ہے آپ مجھے کہتے ہیں مناسب نہیں کسی کا نام لینا انہوں نے مجھے میسیج کیے کہ ہمیں کئی چیزوں سے مولنا کی چیزیں اچھی نہیں لگتیں اختلاف خاص کر اس معاملے میں آپ کی مدرسے کے طالب علمہ اور وہاں کے احساس یہ بات کر رہے ہیں اور آپ جہاں ایک طرف الگ سے پتہ نہیں اپنا کوئی فرقہ بنائیں گے مجھے تو یہ لگ رہا ہے جو آپ کی سلسلہ چل رہا ہے تو سے حاصل ہو آج تو سے کوئی جگت بھی نہیں کیتی میرے رہا میں نے اتنی لیار چڑھی ہوئی میں علماء دربند کئی عدنا سازم ہوں میں غری توبہ میں کوئی فرقہ بناوں البتہ کام کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے اگر میرا غلط ہے تو بیٹا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں بھی کر رہے ہیں لیکن آپ مجھے بتائیں میں کس بات میں غلط ہوں مجھے ایک بات میں بتا دیں جو باتیں آپ کے حوالے سے میں نے کیا کیا آپ نے یہ باتیں نہیں کی اگر نہیں کی تو میں اس میں اللہ کا مجرم ہوں اور آپ کا مجرم ہوں کیا آپ نے یہ ہر جو بیانات کیا میں جو کوٹیشن آپ کو دے رہا ہوں یہ نہیں ہوئی آپ کی یہ ساری چیزیں اور ابھی آپ کیا رہا ہے مطلب مختلف جگہوں پر آپ نے بیانات کیا ہیں اور اس کے اندر یہی بات کہی ہے مسلمان ہیں اب جتنی یعنی پوری ترغیید کے ساتھ اور پورے ایک کیا کہتے ہیں مستلسل ایک تسلسل اور ایجنڈے کے تحت میں کیا رہا ہوں ایجنڈے ایسا نہیں ہے کہ کسی نہ آپ گھتا ہوگا لیکن پتہ نہیں آپ کو اتنی خوش گمانیاں ہیں ان کے حوالے سے کہ آپ جو جمہورہ علیہ السنت کا موقف ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں ابھی آپ مجھے بتا رہے ہیں مفتی شفی صاحب نے جو بات بتائی ہے کہ کلی طور پر شیعہ جو ہے لفظ اس کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا لفظ شیعہ کا مطلب تو گروہ ہے نا لیکن جو رافضیت کے جن کے اوپر اثرات ہیں جو یہ چار قائد رکھتے ہیں عقیدہ شک بزات اللہ عقیدہ امامت عقیدہ تحریف قرآن عقیدہ تکفیر صحابہ یہ تو پاکستان کے اندر ہر شیعہ مقتبی فکر کے اندر یہ بات موجود ہے جس کے اندر نہیں ہے وہ آپ لے آئیں کوئی تخیہ کرنے والے آئے کاب آپ کو مل جاتا ہو یہ ساری چیزیں آپ مان بھی رہے ہیں پھر آپ مجھے بتا دیں کہ میں جیسی چیز تو غلط ہوں کیا میرے جذبات میرے لئے تو آپ کی قدر سے زیادہ کم از کم صحابہ اکرام کا معاملہ ہے یا قابر سے بھی آگے صحابہ اکرام کا معاملہ ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ علماء حضرات بی جہان یہ ایک طرف کی بات کرتے نہیں ہیں ایک طرف ہی بات بتاتے ہیں دوسری طرف دوسری بات کی طرف جاتے ہیں دیکھو بیٹا اللہ کے نبی کے پاس آئے طائف والے اور کہنے لگے کلمہ تو پڑتے ہیں لیکن ہم جہاد نہیں کریں گے اپنے کا نہ کرو اور کہنے لگے ہم زقاد بھی نہیں دیں گے اپنے کا نہ دو جو اٹھ کے چلے گئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ان کو کیسے اجازت دے گا آپ نے فرمایا جب یہ پکے ہو جائیں گے تو خود ہی کریں گے تو ہو سکتا میری سوچ غلط ہو میرا میری تردیب غلط ہو میں اب بیٹا میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں اس سے خطا ہو سکتی ہے میں سراپا خطا ہوں اور الحمدللہ بیٹا میری خوش آمد کرنے جس کی خوش آمد ہوتی وہ ایسے پڑی باتیں سن کر بھی پیار سے بات کر دا جتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا آپ نے دل دکھایا اگر آپ مجھ جیسے ایک آواز جیسے اگر نہیں سنتے پھر تو واقعی بڑی دکھی بات ہے ٹھیک ہے تو چلو میں پہلے آپ سے تو معافی مانگوں مجھ سے نہیں آپ نے مجھے ذاتی طور پر میری ذات کو تو کوئی نقصہ نہیں پہنچایا چلے پھر میں اللہ سے بھی معافی مانگ لیتا آپ جو ایک نیریٹیف دے رہے ہیں اللہ صاحب آپ جو ایک نیریٹیف دے رہے ہیں مجھے اُس سے معافی مانگ لیتا نہیں نہیں مجھے یہ بڑے شرم آ رہی ہے آپ یہ الفاظ نہ کہیں مجھے میں اپنی ہم عمر آدمی مجھے کوئی اس طرح کہے تو مجھے بڑا وہ ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ٹوٹل آپ کے تبلیغ کا انداز جو ہے اس سے اختلاف نہیں ہے یہ کہ آپ جائیں کسی سے ملے ملاقات کریں یہاں تک کہ یعنی کہ جن لوگوں کو کفر کپتوں جو کافر اصلی ہیں یہودی ہیں نصارہ ہیں ہندو ہیں ان کے پاس جو انسانیت کی بنیاد ہے اس پر جانا چاہیے اس پر ہم خود نوجوانہ میں خود کام کر رہے ہیں جو ہماری بھی ساتھ ہیں لیکن جب آپ اتنے ذمہ دار سٹیج کے اوپر اس طرح کی بات کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کتنے لوگوں کے ذہن خراب ہوتا ہے اس کی طرف آپ نہیں سوچتے اور ادھر آپ کہتے ہیں جی کہ پتہ نہیں نرم ہوں گے تو آ جائیں گے اللہ نے جس کو ہدایت دینی تو دیتا ہے نہیں دیتا ہے ابو طالب کو نہیں دی تو آپ کیسے ہدایت دیں گے اب بیٹا ہمارے ذمہ کوشش ہے اگر یہی بات ہوتی تو اللہ کے نبی گھر بیٹھ جاتے نہ کوشش کرتے آپ نے تو آخر وقت تک ابو جہل کو بھی دعوت دی اور ابو لعب کو بھی دعوت دی ہدایت تو اللہ دے گا حضرت میں یہی بات کہہ رہا ہوں اللہ نے نہیں دی ہدایت تو ابو جہل کو نہیں دی پھر ابو لحب کو ابو طالب کو نہیں دی ابو سفیان آخر میں امان لے آئے باقی جتنے یہ لے آئے اللہ نے جس کو ہدایت دی دی جس کو عزتوں سے نوازہ ہوئے نوازہ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے جو یعنی کہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اجتماع میں اس کے اندر مطلب آپ کی بات جاتی ہے پھر اگلے آپ کے اس بیان کو اپنے لئے حق کے طور پر استعمال کر کے اصحابہ رسول کی توہین کرتے ہیں آپ نے جو پہلے مطلب خاص کر کیونکہ بہت باتیں گڑ بڑھو رہی ہیں لیکن ان ساری چیزوں کا لنک ہے مجھے کئی بار لگا کہ آپ پورا ان کا نیریٹی بلاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں بین سطور ایک بات کر جاتے ہیں جو عام سنیوں کے ذہن میں بھی بیٹھتا ہے اور اشیوں کے بھی بلے بلے واہ واہ ہو جاتی ہے جس طرح آپ نے مطلب کربلا بیان کرتے ہیں ساری تو آپ کربلا کا سارو ابو مخنب کا جھوٹ بیان کرتے ہیں میں یہ سچ کہہ رہا ہوں جو روایت مردود روایت ہیں وہ آپ اس طرح بیان کرتے ہیں مولانا صاحب میں آپ ایک دفعہ ایکٹنگ کر رہے تھے کہ حضرت جونا استغفاللہ سیدہ جنب اس طرح بیٹھئے ہیں اس طرح روئے ہیں آپ مطلب یہ کیا طریقہ ہوتا ہے مولانا صاحب یہ سارا کچھ آپ کرتے ہیں وہ ساری آپ کی چیز رفضت کے حق میں جاتی ہے اور پھر وہ آگے تبرہ کرتے ہیں صحابہ کرام پہ گالیاں دیتے ہیں صحابہ کرام پہ آپ کی ہر بات تو انہوں نے اپنے حق میں لیا ہے تو ہم تو آپ کی ایک بات کو تو نہیں رو رہے ہیں آپ کی ہر چیز کو رو رہے ہیں آپ اگر اپنے اس مشن میں اسی طرح وابستہ رہے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے آپ سے تو اسرائیل کو بھی تکلیف نہیں ہے اتنا نرمہ کوئی ازاج امریکہ آپ جاتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں کوئی آپ کا راستہ نہیں روکتا کیونکہ آپ کے ایک نرمی سے گفتو کرنے کا انداز ہے لیکن یہاں پر آکے آپ ضرب لگا جاتے ہیں بیٹا تو ہوئی نرمی میں شیعوں کے ساتھ کرتا ہوں تو اس میں میرے اندر میں کوئی اپنے عقابر کے عقائد چاہت کر تو کوئی اقید ہے یہ جیسے ایک مندہ سنو جیسے شیعے تقیہ کرتے ہیں میں ان کے لئے تقیہ کرتا ہوں کہ اللہ کرے قریب آ جائیں آپ مانتے ہیں آپ تقیہ کرتے ہیں نہیں آپ نے کہا دیا اپنی زبان سے نہیں نہیں آپ نے کہا دیا ہے کر رہے ہیں میں آپ کی بارت غلط نہیں لے رہا تو یہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا انہی سقیم کہہ کر وہ ایک الگ معامل ہے لیکن اگر آپ تقیہ کرتے ہیں تو پھر یعنی کہ صحبت سالت اور سالت آپ کے کچھ اثر ان کا ہوا ہے جو آپ یہ کر رہے ہیں اور ان کا یہ اثرات اسی طرح آپ کے ہیں جو آپ کی زبان سے بار بار اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ ہر جگہ پہ آپ ان کے حق میں امام باروں میں کبھی آپ جاتے ہیں کس طرف جاتے ہیں آپ جائیں ادھر دعوت نہیں دیتے ادھر بیٹھتے ہیں تصویریں کھنچتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں ویوٹی پہ لگا گیا خوش ہو جاتے ہیں اور باقی ساری امت جو ہے اپنا تو تفریق کا شکار ہو جاتی ہے میں تو بیٹا دعوت ہی دیتا ہوں میں کون سا ان سے جا کر ان کے کوئی مناکت دیان کرتا ہوں اتنی بات ضرور ہے اتنی میں بیٹا آپ کی غلط سامید کر دوں کہ اللہ کے فضل سے ہزاروں بچ شیعہ نوجوانوں نے توبہ کی ہے اور ان کو اللہ نے ہدایت نصیب کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ راز نصیب کیا ہے مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میں اگر کبھی کسی سے اس طرح ملاقات کروں کوئی ایسے شیعہ جس میں جاناں میرے اپنے مدرسے میں شیعہ خاندانوں کے بچے پڑ رہے ہیں صحیح جو جو شیعہ سے سننے ہوئے اور کرپین چلے لگائے اور پھر آکے میرے مدرسے میں داخل ایسی بے شمار مثالیں ہیں تو بیٹا کسی چیز میں بھی اس طرح ایکسٹریم ہونا یہ مناسب نہیں ہوتا آپ میری اولاد کی طرح ہیں آپ جو بھی کہیں کہ میں بڑے پیار سے سنوں گا میں آپ سے یہ درخواست کروں گا آپ میرے لئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت غلط کر رہا ہوں یہ کفر پھیلا رہا ہوں نہیں میں نے کفر پھیلانے کی بات نہیں مولی صاحب جو بات میں نے کہی ہے اسے میں تجاوز نہیں کرتا مجھے دین کا جہانا آپ جتنا علم نہیں ہے لیکن مجھے حدود کا ضرور پتہ ہے کہ میں آپ کو آپ کو نہیں کہا آپ کفر پھیلا رہے ہیں اتنا تو کرو نا اتنا تو کرو نا ایک بات تو اللہ نے مجھے دی ایک نعمت کے دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آگئے کتنے شیعوں کے آگئے تو میں کوئی فخر نہیں کر رہا ہوں پتہ نہیں موت کے سال میں آتی ہے تو موت پر ہی پتہ چلے گا کہ کون تامیاب کون ناکام تو اگر آپ بیٹا سمجھتے ہیں کہ میں بہت غلط کر رہا ہوں تو آپ بجائے مجھ پر غصہ آنے کہ میرے لئے دعا کریں چونکہ میں آپ کے اللہ کے فضل سے اسی راستے پر ہوں جسے راستے پر ہمارے قابر ہیں لیکن مولا علیہ السلام رحمت صلی اللہ علیہ کا طریقہ باقی سب سے ہٹ کر تھا وہ سب سے ملتے تھے سب کو بلاتے تھے سب کو قریب کرتے تھے میں نے چونکہ رائیونڈ میں پڑا ہے اس لیے میں اس طرح سے آئی نہیں سکتا جس سے باقی ہے رائیونڈ والا حضرت مولا سب یہ کبھی نہیں کہا یہ جو آپ کہہ رہیں گے شیعہ بھی مسلمان ہے رائیونڈ والا نے کس نے کہا آپ اپنے استاد کا دے رہے تھے آپ نے اپنے استاد کا نام نہیں بتایا ہم ڈھونڈ لیتے ہیں ہمیں ذرا پتا چل جاتا کس استاد نے آپ کو بتایا کہ شیعہ مسلمان ہے نہیں بیٹا یہ نہیں کوئی مسلمان ہے تو آپ کہتے ہیں نا آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں مولانا ہم اپنے استادوں کے ساتھ جی ہوں کہ امام بوروں میں ملنے گئے ہوں نہیں مولانا آپ نے کہا مسلمان ہے شیعہ وہ کس بنیاد پر کیا آپ نے تفریق بیان کی آپ اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جس کے اندر یہ صفات ہوں اس کے علاوہ مسلمان ہیں آپ یہ کہیں سکتے تھا لیکن آپ کو ظاہر ہے یہ ہم مسائل اس طرح کر کے نہیں کرتے ہمارے اندر میں یہ کیوں کر رہے ہیں مطلب ایک طرف آپ کر رہے ہیں دوسری اپنی بات کے خود ترتید کر رہے ہیں ایک طرف آپ وہاں پہ جا کے ایک نیریٹیف دے رہے ہیں لوگوں کی ذہن میں ڈال رہے ہیں دوسری طرف کم از کم لوگوں کو حق پاظر بھی نہیں کر رہے ہیں بیٹا ان کو قریب کرنے کے لئے چونکہ آپ تبلیغ کے نحج کو پورا سمجھتے نہیں ہیں اس لئے آپ یہ غصے ہو رہے ہیں ناراض ہو رہے ہیں یہ ان کو قریب کرنے کے لئے کچھ کرنا پڑتا ہے باقی اللہ کا فضل ہے میں اپنے اقابر کے ساتھ ہوں مونی کے طریقے پر ہوں لیکن تبلیغی جماعت کا نحج مختلف ہے حضر صاحب آپ نے یعنی یہ دو تین باتیں واضح کر دیا کہ ایک جس شیعہ کے اندر یہ عقیدہ تحریف قرآن ہو عقیدہ امامت ہو شرق بزات اللہ اور تکفیر صحابہ کا جس کا عقیدہ ہو شیعہ کافر ہے یہ بات مانتے ہیں آپ یہ تو میں میں کوئی نئی بات تھوڑا کر رہا ہوں یہ تو وہی بات ہے جو ہمارے اقابر نہیں لکھی اور آپ اس کو مانتے ہیں میں مانتا ہوں آپ یہ بات کلیر ہوگی صرف اتنا ہو سکتا تھا جہاں پر آپ کو پتہ ہے مجموعی طور پر اس ملک کے اندر شیعہ کس چیز سے منصوب ہو گیا ہے مطلب یزید نام اگر کوئی رکھے آپ کو کیسا لگا ہے مولانا صاحب بالکل اچھا نہیں لگے گا نہیں لگے گا کیوں وہ ایک استعارہ بنائے نا بقول آپ کی اور مطلب ایک تاریخ کا استعارہ بن گیا ہے ظلم کا جو بھی آپ کی اکثر بیانات میں یہ چیز سنی ہے اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگے گا تو شیعہ ایک استعارہ بن گئی ہے اس رافضیت کے کفر کی آپ کو اس کو مسلمان کہتے ہیں اچھا مجھے تو نہیں لگتا یزید کو آپ دل سے مسلمان کہتے ہیں یعنی وہ ایک الیک بالکل موضوع ہے لیکن یزید جو بھی تھا ایک طرح سے گزر گیا ہو وہ اگر مسلمان آپ کہنے کے اس کا آپ کا دل نہیں کرتا باوجود یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی تھا میں اس بھی بیس واللہ نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی دفاع کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں لیکن صرف مثال دے رہے ہیں یزید تو یزید مسلمان تھا یزید مسلمان تھا یزید کوئی کاثر تھا بہرحال آپ کو یہ بات بری لگ رہے ہیں کہ کوئی اپنا نام رکھے یا اس کو کوئی اچھا کہے تو آپ کو برا لگتا ہے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے اسی طرح حساب لے جس طرح اس نے اہل بیعت کے ساتھ کیا جو کچھ اس کے ساتھ اس کے زمانے میں ہوا لیکن میں صرف مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کو شیعہ کو مسلمان کہتے ہوئے آپ کا موں کڑوا نہیں ہوا لیکن یہاں پہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے ہونی چاہیے جس کی محبت جہاں جڑی ہوتی ہے میں صرف مثال دی پتہ نہیں پہنٹی صدی ہوگی لیکن یہ ہے اچھا بیٹا میں معافی چاہتا ہوں میں اپنا ترطیب تمہیں سمجھا نہیں سکا کہ میں کیوں اس طرح بریلیوں کے پاس جاتا ہوں میں نہیں جاتا ہوں سارے تبلیغ والے بریلیوں کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے مسلمان مسالے کے پاس جانے میں حرج نہیں ہے لیکن کفر کو اسلام کہنے میں حرج نہیں ہے میں بیٹا مشہور ہو گیا ہوں نہ تو میری بات کھلے ورنہ سارے تبلیغ والے ہر مکتب فکر سے ملتے بھی ہیں حضرت میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں ہم نے خود بریلیوں کے پیچھے نمازیں پڑھی منڈی بہاودین میں میری تشکیل ہوئی تھی کھم کلام میں نے نام بھی لیا ویڈیو میں وہاں اللہ آپ بارہ بازگے پھر دوبارہ فون کروں گا اللہ کرے تمہارا دل حرم ہو جائے اللہ کرے کہ آپ بھی اس بات پر غور کریں اور اللہ کرے کہ آپ دوبارہ لوگوں کو یہ بات جو انہوں لوگوں کی ذہن میں نہ ڈالیں کہ جو صحابہ رسول کا منکر ہے کم اس کم آپ حق تو بیان کریں کہ جب آپ یہ بات کہہ رہے تو مجموعی طور پر تو آپ ایک جملہ اور نہیں کہہ سکتے کہ جن کے اندر یہ خسائل موجود ہوں وہ نہیں ہیں کتنا تو کہیں یہ بھی آپ نہیں کہہ یہ کام مفتیوں کا بیٹھوں فتوی نہیں دیتی یہ کام مفتیوں کا فتوی تو آپ اپنی جگہ پوری دیر ہے ایک بات کہ آپ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے یہ تینی لمبی بات ہوئی آپ نے ماشاءاللہ اپنے روئیے سے ثابت کی کہ آپ بہت نرم خوہ ہیں اور بات سنتے ہیں میری بہت تند باتیں بھی آپ نے تیز اور تلخ باتیں بھی سن لی نہیں تم میرے بیٹے کی طرح ہو تم میرے بیٹے کی طرح ہو میں کیونکہ تم نوجوان ہو میں نے تفضیمات تصفیر دیکھی لہذا مجھے کوئی غصہ نہیں بس میں بلکہ خود مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں خیر ہے آپ کو غصہ اگر آپ بھی جاتا ہو تو میں اس معاملے میں اس لیے شرمندہ نہ ہوتا کہ میں یہاں پر اپنی ذات کے لیے نہیں کروں مولنے صاحب میں پتہ نہیں کسی لاغتے کا ہوں آپ تحسلہ باتیں ابھی بیسے میں اس نہ ہوا دی ہوتا ہوں مجھے آپ کی ذات سے کوئی پرخواش ہے آپ کے خاندان کے ساتھ مل تو لینا چلو یہ اختلاف شرائے تو زندگی میں چلتا ہے آکے مل تو لینا میں ضرور ہوں گے لیکن مولنے صاحب میں آپ کو کیا رہا ہوں دوبارہ آپ نے یہ آپ کی ترطیب رہی ہے تو میں میں بھی اس سلسرہ اس کی طرح جاری رکھوں گا انشاءاللہ آپ نے جو ڈانٹ اپٹ کی ہے وہاں بھی تمہارے سامنے بھی سننا ہوگا بری محبت سے انشاءاللہ میں ہوتا بھی سننا ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رویش آپ کی ہے اگر اس سلسرے میں آپ نہیں رکھتے تو میں اپنے اکفر سمجھوں گا کہ علمائی کرام اگر آپ کے بارے میں نہیں کہتا ہے تو میں آواز دکھاؤں گا لوگوں کو کہ یہ اس معاملے میں غلط کر رہے ہیں جس کا میں علماء نے بتا ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں بس کتنی سیارت آپ میرے حق میں دعا کریں آپ میرے حق میں دعا کریں میں آپ کی حق میں انشاءاللہ دعا کریں اچھا بیٹا جو آپ صحیح سمجھیں اندشاء نہیں میں تو اپنے اپنے دل سے صحیح سمجھنے والا تو نہیں ہوں محمد تجھو بتایا جو اس کے پر چلنے جو علماء اکرام نے کہا جو قرآن سنت کے مطابق تو اس کے کوشش کرتے ہیں تلے گناہ گار بہت ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے رجی ہو اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو مزید شریع کرے اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے اصحاب رسول کے قصیدے جو ہیں اور اور طرح نے گئے اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کے پر یہ نجس اور فلید نام نہ لیں جسے امد میں اختراق ہو اصحاب رسول کے دیکھو یہ میری کیسٹیں سنتے ہیں دوسر میں صدیق فاروق زنورین سب کے تفاہد ہوتے ہیں تو وہ سنتے ہیں وہ تو درسی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہے وہ تو درسی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں بیٹا بہت اخلاف سے بات کر رہے ہو لیکن آپ کا جوش بہت زیادہ ہے تو میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا تو اللہ کرے اسلام آباد میں کوئی ملاقات ہوئی تو پھر انشاءاللہ بیٹھ کے کریں گے آپ کو بھی اور بول لینا لیکن میں آپ سے آخر میں دعا کی درخواست ضرور کروں گا میں خود آپ سے دعا کی درخواست کروں گا اس معاملے میں میں غلط ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ قائل کرے اور میں جو ہے اس بات سے توبت آئی مجھے میں نے آپ بھی توہین کی لیکن یہ ہے کسی غلطی پر کسی غلطی پر مجھے اسرار نہیں میں اپنی غلطی پر اچھا ایک بھی بات ہو سکتے ابھی جو بات فون بھی اس کا احوال میں لکھوں گا اس سے بھی خائل نہیں اور وہیسے بھی بڑی فلیوڈو یا پتھان آدمی ہیں سی دی سی دی تو آپ نہیں اس کو اس کو آپ نہ لائیں تو بہتر ٹھیک 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 جیسا آپ سے لیکن میں نہیں میں اس لیے کر رہا تھا میرے آج میں نے دیکھا میں نے کہا کیوں کہ ابھی آپ کو ایک بات بتاؤ آپ کی چانے والے ماشاءاللہ سے تنی گندی گالیاں دیتے ہیں اتنی غلیز گالیاں دیتے ہیں میرا ان باکس اور میرا ویٹس اپ بھرا ہوا ہے تو یہ ہے کہ تھوڑا سا آزالہ یہ ہو گیا کہ آپ کا جو نرم گفتگو ہے آپ کا جو لہجہ ہے اس سے مجھے تھوڑا سا اس چیز سے ہو گیا کہ یہ جو آنا ظاہر ہے وہ لوگ آپ کی محبت میں جو کچھ کہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں میں نے بھی آپ کے اوپر بات کرنے سے بہت کچھ سنا ہے بہت کچھ سنا ہے جو جو عقیدت مدھ ہوتا ہے وہ بے قابو ہو جاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں میں آپ سے پونے گھنٹے سے بات کر رہا ہوں آپ نے کوئی لفظ ہے سنا جو آپ کے دل کو برا لگا ہو مجھے تو آپ کی میں نے کہا نا آپ کی صرف ایک بات جو بندہ مطلب آپ کی کیسٹے زبانی یاد کرتا ہو کسی زبانے میں میں اعزاد سمجھ جاتا تھا کہ میں ان کی تصویر دیکھوں کیونکہ کیسٹوں کے پر آپ کی تصویر آتی نہیں تھی بات بات میں آنے لگی تو میں یہ باتیں اسے کیوں کہ میں نے جتنا کسی کو قریب سے دیکھا ہے اتنا میں متنفر ہوا ہوں وجہ یہ لوگوں کی معاملات کی وجہ سے یہ ساری چیزیں دیکھ کر تو پھر وہ آدمی جو آپ کی کیسٹے میں اپنے سکول جاتا تھا میں ادھر ٹیچروں کو بیٹھ کے سنایا کرتا تھا اور کبھی اپنے چھت پر کبھی حفظ کرتا تھا تو پڑھتے پڑھتے جب مجھے سبق یاد ہوتا پھر میں تقریر کرتا تھا اس لیول سے ابھی آپ اگر میں تنا متنفر ہوا ہوں ہوا ہوں واقعیتاً آپ کے اس ربعی کی وجہ سے جو آپ نے صحابہ رسول کے دشمنوں کی معاملے میں رکھا تو میں کسی وجہ سے وہاں والنا تو مجھے کوئی ذاتی ایراد کسی سے نہیں ہے میں تو بلا وجہ شیعوں کو بھی کچھ نہیں کہتا حالانکہ مجھے دنیا میں اگر کوئی مبغوظ ترین کوئی چیز ہے تو یہ جو رسول اللہ کی دشمنیں وہ ہیں اور پھر جو صحابہ کی دشمنیں وہ ہیں لیکن باوجود اس کے کہ ان سے بات ہو ٹیبل ٹاک ہو ان کا جو بات وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کو سننے یا آمنہ سلام نے بیٹھ کے دعوت دینے میں حرج نہیں ہے لیکن کم از کم یہ جو ہے اسی ایک بات کا دکھ ہے مجھے ورنہ مجھے تو آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کی علمی کمزوریاں ہیں جو وہ علماء جانے آپ جانے ہیں جو زرولی خان صاحب اعتراض کرتے ہیں یا دیگر حضرات نے آپ کی اوپر کوئی چارشوٹ لگائی وہ اکلک بات ہے وہ ان کا لیول ہے مجھے اپنے لیول کی جو بات سمجھائی جس میں مجھے دکھ ہوا کہ اس وقت ہم اپنا واقعی جس طرح آپ نے کہا دیوبندیت آپ کی وجہ سے ٹھیلی ہے اللہ تعالیٰ نے بہت کام نہیں اس میں شبہ نہیں تو اس وجہ سے دل کو دکھ ہوتا ہے آخری زمانے میں میں دعا کرتا ہوں کیونکہ آپ کی فیصلباد میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں یہ مولوی اصحاق ایک ہوتے تھے آخری زمانے میں تو وہ بہت زیادہ بےہودہ گوئی کرتے کرتے دنیا سے میں کبھی سوچ رہا تھا پتہ نہیں فیصلباد والا نہ مسئلہ کیے تو بس پھر آپ علی مرزا سے بھی ملے اور پھر وہ جو دیکھو بردہ میرا ملنا تعاوت کے لیے ہوتا ہے میرا ملنا میرے ملنے میں یہ مسئلہ ہے ان کو قریب کرنا اور میں کوئی ان کے قائد لیتا ہوں یا میں نہیں میں مولنا صاحب پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ملنے سے وہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں علی مرزا نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا دیکھو بیٹا غلط فائدہ ایسے کوئی نہیں اٹھا سکتا اللہ کا خیر سے خیر ہی پھیلتی ہے تو جتنی ابھی آپ کی بائیس سال عمر ہے میں چھے سٹھ سال کو ہو گیا ہوں میرے پچاس سال تبلیغ میں گزرے اللہ تعالی آپ کو مزید زندگی دے برکت دے آپ سے کام لے اس کے جو نشیب و فراز ہیں وہ اللہ کے فضو کرم سے اب ایک زندگی گزر کے اس میں میں دعوی تو نہیں کرتا ہوں اللہ مجھے دعوی سے بچائے لیکن ایک زندگی گزر یہ اسی کام میں تو کس طرح کسی کو قریب کرنا ہے کس طرح کسی کو لینا ہے اس کا تھوڑا سال اللہ نے طریقہ سمجھا دیا ہے اس لئے میری جو باتیں ہوتی ہیں بیٹا وہ فتر کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہیں وہ ان کو قریب کرنی کی بنیاد پر ہوتی ہیں تو انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ ملوں گا آپ صاحب نے مجھے تھکا دی یا بول بول کے کوئی مسئلہ نہیں مولا صاحب آپ خود ماشاءاللہ بہت بولتے ہیں آج کل آپ کا دو گھنٹے سن کی میں بھی تھک یا تھک کل آپ مولا صاحب میں صرف ایک گزارش کروں گا آپ کی آرام کا ٹائم ہے اور مجھے بھی آرام کرنا ہے وجہ یہ ہے صرف جس طرح آپ نے شفقت اور محبت سے کہا جو مجھے پتہ چلا کہ آپ بدزن ہے تو میں آپ کتنا آدھا گھنٹ ہوگئے آپ سے باز کر اس لئے تو کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بدگوانی دور کر دے یا کم از کم آپ غصہ دور کر لے چونکہ آپ ہمارے بچے ہیں ہماری اولاد ہیں مجھے آپ سے ذاتی معاملے پر حضرت نہیں مجھے غصہ بس میں یہ کہہ رہا ہوں جو اجتماعی طور پر نقصان ہوا ہے اپنے انداز سے ازالہ کر لینا چاہیے کم از کا موقع دے دینا چاہیے میں اچھا چلے بیٹا میں انشاءاللہ اللہ سے مانتا ہوں میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ اللہ سے مانتا اور وہ دو جملے کیا بھی دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا صرف اس بات کی وضاحت اگر آپ کر دیتے ہیں پھر یہ تعلیل جو حجت ہے ہمیں تو بریلیوں سے بھی ملنا ہے میں خود بریلیوں سے ملتا ہوں ان سے میرے ملاقات رہی ہے اہل ایتیس حضرات کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں سارا حضرت صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنی طرف سے بس مجھے صرف ایک نکتے کے اوپر شکوا تھا شکایت تھی نہیں ہے ابھی بھی اور آگے بھی جب تک آپ کریں گے ہوگا تو بس میں یہی بات کہہ رہا ہوں مجھے اس بات خائل نہیں کر سکے کہ آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کر دی تا کہ لوگ بد گمان اپنے نہ ہو دوسروں کو آپ میں قریب کرنا اور ماشاءاللہ جو اپنے ان کو بد گمان کرتے ہوئے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تو صاحب کرے ہیں یا اور جو بڑے جنہوں نے سرنا تھا انہوں نے کر دیا لیکن اب ماشاءاللہ صاحب ان سب کو غلط ثابت کر رہے نا کہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا وہ ماشاءاللہ تو وہ اپنے زمانے میں انہوں کو تبریق کا پتہ تا انہوں کی بات سلمی تھی دونوں نے فتح کی دیا بہت تو اس کا حسابہ آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت صحابہ کا معاملہ آتا ہے اس طرح کی معاملہ تو مجھے حس کی نہیں آتی فتح نہیں کیوں کیونکہ تکلیف ہوتی ہے مولانا صاحب اور پھر مجھے مسکرار کو سنا دو میری ویڈیوز کافی ہوتا میں دو تین بار تب آس ہوں میں پنجابی بولنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ چلو میں آرام سے تو سو سکوں گے بلال بیٹا کش نہ کش مجھ سے راضی ہو مجھ سے ذاتی مجھ کوئی نہیں ہے چونکہ تمہارا دل میری وجہ سے دکھا ہے مجھ معاف کر آئندہ میری پوری کوشش ہوگی کہ ایسی بات نہ ہو خیر دنیا میں پھیل ہے جو پہلے کی تصویر چل رہی تھی میں نے کہا آپ لڑے ہیں لوگوں سے جو دوسری طرف جو ہلا ہوتے ہیں صرف مسئلہ کی تفریق کے اوپر جو آپ کی تصویریں بگاڑ گئے لڑے مولانا سب اگر سے دفاع کی لیکن آج شرمن کی اٹھانی پڑتی تو دکھ تو ہوتا ہے مجھ ذات کا نہیں ہے اس لئے تم معافی مانگ رہا ہوں کہ میرے وجہ سے مجھ سے مجھ سے مجھ اللہ سے اللہ کے رسول اور صحابہ سے مجھ 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 میرے کوئی حیثیت اوقات نہیں اس معاملے میں کہ میں نے معاف کر دی میں کیا ہو اگر آپ کی عوقات نہ ہوتی تو میں کونہ گھنٹ آپ کے ساتھ بات کرتے نہ خود سوچ نہیں شاید یہ میرا خلوص کا جا کو چھ کے لائے مولان صاحب نہیں مجھ تو کوئی بھی ایک دفاع ایک مجھ زیادہ موقع نہیں ملتا کبھی آنکھوں سے گزر جائے کوئی چیز تو اس کا اضالت کر اس لئے میں اتنا لبا بیان دی کیا مجموعی مولان صاحب خیر ساری دنیا آپ کو سنتی رہی آج آپ نے سن لیا تو کچھ بھی نہیں ہو مجھے میرا بیٹا آپ میرے بچے ہو آپ اونچا بھی بولے تو کوئی مسئلہ نہیں اللہ آپ سے راضی ہو آپ نے میرے لئے دعا نہیں چھوڑ نہیں اور مجھے معاف کرنا ہے ٹھیک ہے میرے لئے اچھا خوش تو ہو جاؤ مجھ سے میں جس آپ زخم میں نے بہت کھائے میں میرا ارادت کل میں لگاؤں گا تاکہ آپ جو روجی ہے وہ بھی لوگوں کو پتہ چلے میں ایک طرف بات نہیں کر رہا تھا جو میرا درمیان کال میرا پاس پہنچ گی تھی میرا ارادت کل لگانے کہ میں نہیں لگاؤں گا اس لئے بس یہ ہے کہ میں اجمالی طور پہ کوئی بات کال گا آپ کو بیٹا کوئی بھی شکایت ہو نا اب رابطہ کریں میں اس کو انشاءاللہ ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا میرے ایک ہی مسئلہ ہے بات کوئی وہ سکتا بات اس میں آپ کو محمد آئندہ شکایت نہیں آئی اور میں اپنی لہجے سے آپ سے محضر اس چاہوں گے اس معمولے میں کنٹرول ہوتا نہیں ہے س چلو اب تم نے مجھے بہت فکا دی اللہ سم صرف کی بات 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 بات